عمران حان کو انہوں نے تجاویز پیش کی ساری گفت کو کر چکنے کے بعد انہیں جو عمران حان نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں عمران حان نے کہا ہے کہ ککڑ فار مولے پہ عمل کر لے میں آپ کے ساتھ انیس سو نوے میں ہماری پاک فوج نے مخترمہ بیندر کی حکومت کو ختم کر دیا وہ کہتا تھا میں صدر ہوں میرے تو فوج اور خفیہ فوجی ایجنسیوں کے ساتھ تو صدر بھی مصطفی ہو گئے اور نواشی بھی استیفہ لکھے گھر چلے گا السلام علیکم ناظرین اکرام آج میرے پاس اڈیالا جیل سے آپ کے لیے انتہائی اہم خبر ہے اور میں نے آپ سے گزارش کر رکھی ہے کہ جب میں کہوں کہ میرے پاس خبر ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھے گا کہ خبر ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے وہ خبر شیئر کروں میں چاہوں گا کہ ویلوگ کے آغاز میں آج میں ان تمام ڈیجیٹل دوستوں کا سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کا شکریہ دا کروں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور وہ دوست ان سے گزارش کروں جو مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں وہ اس لیے کہ آپ یقین کیجئے کہ فائر وال کا میرے چینل کے حوالے سے بدردی سے استعمال ہو رہا ہے اگر مجھے ایک ہزار لوگ دیکھ رہے ہوں تو وہاں نوے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ نوے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر پچاس ہزار دیکھ رہے ہوں تو پانچ ہزار کا فگر اوپر آتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ چینل بس اہمی ہے اور میں مایوس ہو جاؤں بددل ہو جاؤں اور اس کارے خیر سے دستکش ہو جاؤں تاکہ میں یہ جاری رکھوں تاکہ میری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کی آگ ہی کا سامان بنے ضروری ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور میں جس تیزی کے ساتھ دوست مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں میں ان کا انتہائی مشکور ہوں اور ان کی خب الوطنی کو میں سلام کہتا ہوں اور وہ لوگ تو نہائی تخیی قابل اخترام ہیں میرے لیے جو کومنٹس بھی کرتے ہیں ان کے کومنٹس میرے عظم اور حوصلے کو قائم رکھتے ہیں اور اس میں اضافے کا باعث بنتے ہیں یہ کومنٹس ایک ویلاغر کی حیثیے سے میری طاقت کا سرچشمہ ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ لائک بھی کیجئے گا کومنٹس بھی کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے معروضات کی طرف آلی جناب حبر یہ ہے کہ آج سے دو دن قبل اڈیالا جیل میں مجودہ فوجی قیادت کے ایک ایلچی ایک سالس اور ایک نمائندے نے عمران حان سے ملاقات کی ہے یہ تری سٹار ریٹائر جنرل اور عمران حان کے ساتھ ان کا اچھا تعلق ہے اور عمران حان کو وہ دل سے چاہتے ہیں اور محب وطن ہیں اور ملک اس وقت جس تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس پر دل شکستہ اور دل گرفتہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ملک بچ جائے اس تباہی سے جس کی طرف یہ لڑکتا چلا جا رہا ہے عمران حان کو انہوں نے تجاویز پیش کی ہیں تجاویز پہ اگر میں چلا جاؤں تو یہ ویلاؤگ بہت طویل ہو جائے گا اور سٹیبنا بہت کم ہے میرے دوستوں کا میرے ساتھیوں کا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ طوالت کی باعث وہ مجھے رول کر کے کہیں اور آگے بڑھ جائیں چونکہ یہ بات جو آج میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ انتہائی اہم ہے ساری گفت کو کر چکنے کے بعد انہیں جو عمران حان نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ فارم فارٹی سیون کی غلیز اور نجائز بطن سے پیدا شدہ اس حکومت کی موجودگی میں میں باہر آؤں کچھ سمجھوتا کر کے ڈیل نہیں کچھ سمجھوتا کر کے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تیہ کروں کہ انٹرائیرم گورنمنٹ کیسی ہوگی انتہابت کب ہوں گے میں کہا یہ اس قابل نہیں ہے ایک تو یہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے ہیں خائن ہیں بددیانت ہیں بد کردار ہیں میں ان کے ساتھ تو اس وقت بھی نہیں ملا کرتا تھا جب میں اقتدار میں تھا اور میری مجبوری تھی کہ میں آپوزیشن کو ملو میں تو خدا کی طرف دیکھ کر کہا کرتا تھا یا میرے خدا یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے راستے میں ہیں کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے یہ اپوزیشن یا خدا میرے پلے ڈالی آپ نے مجھے معاف کر میرے مولا لہٰذا میں اس وقت نہیں ملا اب کیوں ملوئے نہیں جنہوں نے مجھ سے میرا منڈیٹ چرایا ہے جنہوں نے وہ کچھ کیا ہے کہ جو پاکستانی تاریخ کا سیاترین دور کے حیثیتے ریکڈ پر رہے گا تو پھر ان سے پوچھا گیا گیا آپ چاہتے کیا ہے ناظرین اکرام یہ میں اجزو انکسار کے ساتھ آپ کو خبر دے رہا ہوں لیکن اس دعوے کے ساتھ کی اس کی کوئی تردید کر کے دکھا ہے اگر تردید نہ بھی کی تو جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کل یہ آپ حبارات میں دیکھیں کل یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے یہ سارے بقاؤ مال یہ اینکر سو کارڈ اینکر اینکرز کوئی نہیں ہے اینکر کا مطلب ہے کہ بھاری چیز جسے جہازوں کو رکا جاتا ہے یہ تو بے وزن لوگ ہیں سارے جو آپ کے سامنے آ کر سکرین پر آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ملک کیا ہے ریاست کیا ہے اخلاق کیا ہے جمہوریت کیا ہے ملک کو کیسے بچایا جا سکتا ہے موشیت کیسے وہ یہ ہے کہ عمران حان نے کہا ہے کہ کاکڑ فارمولے پہ عمل کر لے میں آپ کے ساتھ اب ناظرین اکرام چونکہ نیو جنریشن شاید یہ نہیں جانتی سمجھتی بہت ہے جانتی کم ہے کہ کاکڑ فارمولہ کیا ہے صرف اتنا ضرور سن لیجئے گا کہ انیس سو نوے میں ہماری پاک فوج نے مخترمہ بیندر کی حکومت کو ختم کر دیا اور ختم کیسے کیا کہ صدر غلام عساق خان فوج کے سیول نمائن دے تھے اور فوج نے غلام عساق خان کو اس ملک کا صدر بنا رکھا تھا اور اس کے پاس یہ اختیار تھا صدر کے پاس کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دیں حکومت فرق کر دیں لہٰذا صدر نے محترمہ بیندر کی حکومت کو ختم کر دیا اٹھونجا ٹو بھی آئین کی آئین کی آرٹیکل کا سہارہ لے کر اور ایک انٹیرم گورنمنٹ قائم کر دی اور پھر حمید گل بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے آئی جے آئی بنائی تھی اسے تو اس کی زندگی میں پھانسی دے دینا چاہیے تھا یہ کون سا ملک ہے جہاں ہم بستے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے الانیہ کہتا ہے اور اسے پکڑتا کوئی نہیں اسے سلاحوں کی پیچھے کوئی نہیں بھیجتا اسے پھانسی کوئی نہیں لگاتا حمید گل مرا تو اپنی موت برا لیکن ہمارا قانون حرکت میں نہیں آیا کہ بھئی تو کون ہوتا تھا تو آئی جے آئی بنائے لوگوں کو کٹھا کرے لاتھی سے ہنکے آئی جے آئی بنا کر انہیں جتوا کر پیپس پارٹی کو خرا کر نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا اب ذرا غور کیجئے کیا دلچسپ صورت حالتی ناظرین اکرام کہ صدر غلام حسیٰ خان فوج کا نمائندہ سیولین نمائندہ اور نواز شریف کو بھی فوج لے کر آئی اب دونوں کے درمیان اختیارات کی رسہ کشی شروع ہوگی وہ کہتا تھا میں صدر ہوں میرے تو فوج اور خفیہ فوجی ایجنسیوں کے ساتھ نصف صدی پر محیط ایک تعلق ہے تجھے تو آج اٹھایا ہے انہوں نے بچے کو بچنگڑے کو تو میرے متھے لگتا ہے حکومت توڑ دی غلام حسیٰ خان نے نواز شریف نواز شریف چلا گیا سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے وہ حکومت بحال کر دی نواز شریف دوبارہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر پہنچ گیا ڈھول ڈمک کے یہاں پورے گوالمنڈی میں پھر انہوں نے اپس میں لڑنا شروع کر دیا وزیراعظم ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس ایسے لگتا تھا دونوں نے اوپر میزائل ایک دوسرے پہ داغنے شروع کر دیا توپوں کے گولے پھینکنے شروع کر دیا گالم گلوش شروع کر دیا مزاک بن کے رہ گیا پاکستان اس عرصے کے دوران یہ باز نہیں آتے تھے لہذا عبدالوحید کاکٹ آرمی چیف تھے اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو نئے آئے ہیں آسم ملک صاحب ان کے والد لیفٹینن جنرل غلام محمد بہت شریف آدمی تھے وہ ریالی یہ نہیں کہ وہ ڈی جی صاحب کے والد ہیں میں کہہ رہا ہوں شریف اگر غیر شریف ہوتے تھے میں کہہتا کہ بہت خراب آدمی تھے بہت شریف آدمی تھے سیدھے ساتھے سولجر سیدھے ساتھے دیہاتی انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے عبدالوحید کاکٹ کیونکہ وہ اکٹھے آپس میں دوست بھی تھے غلام محمد لیفٹینن جنرل اور عبدالوحید کاکٹ عبدالوحید کاکٹ نے بھیجا غلام محمد کو جنرل غلام محمد وہ بڑے سخت آدمی تھے چھڑی دکھا کر اسے کہہ بھئی استیفہ دو وہاں سے نکل کر سیدھے پریزیڈنٹ ہوگنے کا بھی استیفہ دو آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس میں یہی ہوں تو صدر بھی مصطفی ہو گئے اور نواشی بھی استیفہ لکھے گھر چلے گئے انٹیارم گورنمنٹ قائم ہوئی انتہابت ہوئے پیپلز پارٹی پھر سے اقتدار میں آ گئے تو عمران حان نے یہ کہا ہے کہ ککڑ فاربولے پر حمل کرے کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نجائز حکومت ہے آپ کو نہیں پتا ساری کی ساری ہار گئی تھی پی ٹی آئی کی سیٹیں چھین کر دی گئی ہے آپ کو نہیں پتا کہ نشیستیں چھینی ہیں محسوس سو عمران حان نے واضح کر دیا کہ ککڑ فاربولے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لے کر آ جائیں میں اسے بھی دیکھ لوں گا اس طرح یہ ملاقات اختتام پذیر ہوئی اور میں سلیوٹ کرتا ہوں ناظرین کرام عمران حان کے عظم کو میں سمجھتا تھا ہمیں کہتا ہے کہ میں آخری بار تک لڑنے والا ہوں مجھے شکست نے کبھی تکلیف نہیں دی فتح پر کبھی میں اترایا نہیں ہوں میرے اصحاب بہت ملوم لیکن اس نے ثابت کر دیا ہے اور بتاؤ مجھے کیوں پیارا لگتا ہے کیوں اچھا لگتا ہے میں گزرا ہوں ناظرین کرام بھاری بیڑیاں یہ بیڑی نہیں جو آج کل یہ فیشن کے طور پر آپ لگی ہوئی دیکھتے ہیں اور لوگ جو ہے تاریخ پہ کوئی آ رہے ہیں خوف نہ کہہ دی جو ہوتے ہیں بڑی یہ ممی ڈیڈی سی بیڑی نہیں نہیں وہ یہاں یہاں تک بھی مگلیہ دور کی بنی ہو سکھوں کے دور کی بنی اتنی تھی موٹی بھی چوبیس گھنٹے بیڑی پیروں میں کوئی پنکھانی گرمیوں میں سامنے دھوپڑ رہی ہے مچھر وہ ہیں کہ کوئی مبالگانی نہ شائرہ نہ ظلو ہے اس میں وہ مچھر میں نے باہر دیکھے ہی نہیں اگر سیدھا کرے تو ڈیڈ ڈیڈ انچ کا مچھر بنتا تھا وہ جسم پہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے مکیاں گل اور شکھر پر بیٹھتے نہیں میں قائم رہا مجھے قائم رہنے میں مزا ہے اور میں نہیں کہہ رہا میں قائم رہا سادی دنیا گواہ ہے سزائے موت ہوگی میں نے کہا دے دو میں نے کہا جی مرسپلیشن کرو رحم کی اپیل میں نے کہا بالکل نہیں کروں گا مر جاؤ گے میں نے کہا مرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے مجھے عمران حان کے مجھ سے زیادہ طاقت کے ساتھ وہ کھڑا ہے اس کا بانجا بھی پتا نہیں کہا ہے حسان نیاز اس کی بہن علیمہ حان عزمہ حان اس کے پارٹی کے ورکر قائم ہیں اس کی پارٹی توڑی جا رہی ہے گند الزامت لگائے جا رہے ہیں فضول مقدمت میں گسیتا جا وہ کھڑا ہے چٹان کی طرح سلام کرنی چاہیے ایسے لیڈر کو قوموں کو بہت کام ایسے لیڈر نصیب ہوتے ہیں میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام مجھے کچھ بھی نہیں لینا دینا مجھے تو کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی میں تو یہ کام بھی فی سبیل اللہ کر رہا ہوں میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے نہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے ایسا اندر سے اتمران میرے ہے کہ جس کا میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا لیکن میں لگا ہوا ہوں جس کا جو چیز ہے جو میں یہاں کہہ رہا ہوں وہی کسی اور جگہ کہوں گا مارنا ہے مار دو پانچ فٹ آٹھیں جسم ہے اسے کینچی سے کار دو یا کچھ اور کیمے کی مشین میں ڈال دو سچ تو سچ ہے حق تو حق ہے ملک ڈوب رہا ہے ملک ٹوٹ رہا ہے اور میں جانتے ہوئے کہ یہ انیس سو کتر سے زیادہ بدترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے اگر میں خموش رہوں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا مجھ سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہوگا اتنی اسائش کی زندگی اتنی مقبولیت اتنی خوبصورتی اتنی وجاہت اتنی نزاکت اتنی شایستگی عمران حال میں اور پتہ کیا حال ہے اس کا آپ یقین جانی یہ خبر ہے کہ گٹر بند کر دی جاتا ہے ڈھکنا اٹھا دی جاتا اور اس کا آٹھ بھائی دس کا جو سیل ہے سارا پانی اس میں گندہ پھرتا ہے بول براز جو رفعہ حاجت کرتے ہیں کہہ دی دائیں بھائی ایسی کے بغیر تو آج کل کلر کبھی نہیں سوتا کوشش کرتا ہے بے شک پانچ منٹ کے لیے چلا ہے اور ساون بھادوں کے موسم میں ائر کولر وہ تو عذاب ہے وہ نہ ہو تو بہتر ہے تو جسم اس کا پسیننے سے شراب ہو لباس اس کا پسیننے سے بھرا ہو آس پاس پھیلی ہوئی غلازت اور خموشی کسی چڑیا کو در پر مار دی کی اجازت نہیں لیکن وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اسے اسی طرح چھوڑنا ہے کہ اللہ سے لو لگائے ہوئے ٹھیک ابھی لگائے نو نکلنا ہے آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو ریاست آپ کو بہت طاقتور نظر آتی ہے اتنی طاقتور کوئی نہیں جتنی یہ دکھائی دیتی ہے ذرا عوام اور خلق خدا سڑکوں پہ آئے ان کے قدموں سے زمین دھڑکنے لگے اس دھڑکن سے خوف زدہ ہو کر ان کے پسینے چھوڑ جاتے کیا درنا ہے ڈھنڈے اور سوٹے سے اور میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو مل کر بھی کہوں گا کہ بھائی یہ لوگ سڑک میں نکلتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں پکڑ لان پکڑ یہ کیوں پکڑے اعلان کر دو کہ فلان دن سے ہر شہر اور ہر تحصیل ہیڈکوٹر میں گرفتاریاں پیش کی جائیں اور عوام سے اپیل کریں کہ اس علاقے کی عوام صرف یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تماشا دیکھنا کوئی جرم نہیں ہے وہاں کوئی دفعہ ایک سو چوالیس نہیں لگتی اگر سیکشن ایک سو چوالیس ون فور فور کوئی جرم ہے تو ہر جرم کے لیے ضروری ہے کہ اس جرم کے لیے ذہنی تیاری یا خیال پایا جاتا بھئی آپ تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگ گرفتاری دیں پوری تحصیل امن کا راجہ پورا زلہ امن کا راجہ اور ایک ہی دن اعلان ہو کے پورے پاکستان کی ہر تحصیل اور ہر زلی ہیڈکوٹر سے جس تک بار تحصیل بار کے باہر گرفتاری پیش کریں گی بھر دو جیلیں جیلیں نہیں بھرنی پڑے گی نہ جیلوں میں اتنی جگہ ہے یہ جو پکڑ دھکڑ ہے بڑے وہ مشتندے سے کوئی کسی کو گردم سے پکڑ رہا ہے کوئی کسی کو مکہ مارا ہے کوئی زور ہوتی نہیں ہر تحصیل میں تو خود مقتل کی طرف چل کر آ رہا ہوں وہ غارب کا اکشیر ہے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا یہ پکڑنے والے لرزنا شروع ہو جائیں گے یہ تلوار سونت کر سر کلم کرنے کے لیے آنے والے لوگ سانس پھول جائیں گے ان کے ہاتھ کپ کپانے لگیں گے ان کے اپنی اسٹیٹیجی درست کیجئے میں نے دوستوں سے کہا تھا مزاق میں کہ یہ پی ٹی ای ٹھیکے میں مجھے دے دو کہ اس کی تحریک میں تحریک بنا کے دکھا دوں گا پھر کہتا ہوں اچھا وکیل ہونا شریف ہونا اپنی جگہ لیکن بابا تحریک ساز ہونا اس سائنس سے اگاہ ہونا ایک دوسرا زیل ہے اپنی اسٹیٹیجی پہ بھی گول کرنا ہوگا اور ناظرین اکرام مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہ حالات ہیں ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو یہ حالات ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں اس ویلوگ کو میں یہیں ختم کرتا ہوں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس کا سیکنڈ پارٹ وہ آج ہی اسی لباس پہ میں ریکٹ کروا رہا ہوں وہ بھی ذرا ضرور دیکھئے گا یہ میری آپ سے استعداہ ہے تاکہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے وہ میں آپ سب کو دکھا سکوں جو میرے کان سن رہے ہیں وہ میں آپ کو اپنی زبان سے سنا سکوں اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں جو ابھی میں ریکٹ کرانے جا رہا ہوں اللہ حافظ